کوئی بیٹا سوچ سکتا ہے کہ اس کی ماں چھوٹے کپڑے پہن کے روٹ پہ نکلے کوئی بیٹا خیرت مند بیٹا سوچ سکتا ہے کہ اس کی ماں کو ایسے لوگ ٹچ کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ رشتے میں بھی نہیں ہیں دیکھیں اگر بیٹا اسلامیت کی سٹڈی کر رہا ہے نا تو اپنی ماں کو بھی درست دے اس کو بتائے کہ ماں آپ ایسے نہ کریں یہ غلط ہے لیکن اس نے اصل میں دیا تھا اسلامیت ٹچ اپنے بیٹوں کے بارے میں وہ ایک یہودی فیملی میں رہتے ہیں وہ یہودی بیٹے ہیں اس کے ارے ملکہ مندہ ہی نہیں ہے یہ یہودی ایجنڈ ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کے وکیل نے ایک دفعہ آکے خبر دی کہ عمران خان نے اسرائیلی پروڈکٹس کی مضمت کی جیل میں بند ہے وہ کیسے ارے اس کے وکیل آکے سارے پیغام دیتی ہیں نا اس کی بہین آکے سارے پیغام دیتی ہیں عمران خان کے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں خان صاحب کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی اس نے اسرائیل کے پروڈکٹس کی مضمت کی یہ بول دیتا کہ جی خان صاحب کا جیل سے پیغام ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس یوز نہ کریں کیونکہ اس کا سٹیک ہے اس کا سالہ یہودی جس کو یہ سپورٹ کرتا تھا صادق خان کے حوالے سے جو کہ پاکستانی بس ڈریور کا بیٹا تھا یہ ہے آپ اس کی سپورٹ کی بات کریں گے یار مجھے ایک بات ہم اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو کتے دن ہو گئے جیل میں اس کے بیٹے ملنے ہیں کیا تربیت ہوگی جن کا بڑا باپ پچاسی سال کا باپ جیل میں ہے اور جوان بیٹے اپنے باپ کو ملنے نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں ان کے بیٹے کو پاکستان میں آنے پر روک ٹوک ہے تو وہ کیوں نہیں آرے پاکستان ٹکٹس کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس ارب پتی ماں کے بیٹے ہیں ارب پتی باپ کے بیٹے ہیں اگر اس کے بیٹوں کے پاس ٹکٹس کا مسئلہ ہے پیسے نہیں ہے نا میں فنڈ کر دیتا ہوں مجھے جہاں مرضی سے جیسے مرضی پیسے پورے کر کے دینے پڑے میں اس کے دونوں بیٹے کو ٹکٹس دیتا ہوں وہ ابھی پارڈ ہیں ابھی انگیں یونیورسٹی سے چھوٹی نہیں ملی ہوگی یار باپ جیل میں ہے یار ایک سنڈے والے دن آجیں ایک دن کی فرائٹ لے کے آجیں ایک دن کے اندر سارا کور نہیں ہوگا سنڈے والے دن جیل میں اللہ انہی ہوتا ملاقات چلے میں آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کے بیٹوں سے کہ وہ اس کو ملنے پاکستان ہے اپنی تربیت بتائیں کہ وہ ایک پاکستانی معاشرے کی اولاد ہیں وہ ایک مسلمان باپ کے بیٹے ہیں سو کال تھوڑی سی غیرت دکھا دیں اتوار کو بھی جیل کھل جائے گی اس کے لیے سارے گام ہوتے اس کے لیے اتوار کو جیل کھلے گی لیکن وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس کو باپ ہی نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے یار وہ اس کو باپ نہیں مانتے وہ آپ کو کبھی ٹی وی پہ انٹریوی دیتے ہیں نظر آئے ہیں عمران خان تو کرتا تو میں اپنے بیٹوں کو اسلامیات کی سٹاڈیز دلوارا ہوں ارے آپ کو کبھی بتائیں عمران خان کا کوئی بیٹا ٹی وی پہ نظر آئے ہیں انٹریوی دیتا یا ان کا کوئی سوشل میڈیا کا چینل نظر آئے ہیں وہ پاکستانی ہے ہی نہیں عمران خان کے کسی باہر کے ملک میں جو لوگ ہیں وہ انسٹراغرام پہ اپنے پیجز نہیں ملاتے وہ فیس بک پہ اپنا پیجز نہیں ملائیں گے میں اتنا فولو نہیں کرتے آپ جا کے چیک کریں وہ دونوں بندے فیس بک پہ ہیں ہی نہیں اس کی ایک ریزن ہے ریحان ویڈ جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی ٹویٹر سے اٹھا دیا اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ اس سے کھاتے چڑ تو ماں نے پابندی لگائی بھی اس کے چکر میں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آئیں گے ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو ایک مادر پیدر ازاد سوسائٹی میں رہتی ہیں شرابیں پیتے ہیں جوے کھیلتے ہیں چوائے کرتے ہیں ہر حرام کام زندگی کا کرتے ہیں تو وہ پھر ایکسپوز ہو جائے گا وہ اپنی لائف انسٹراغرام پہ ڈالیں گے تو پھر امت مسلمہ کا لیڈر جو اپنے بیٹوں کو مسلمانہ بنا سکا وہ ایکسپوز ہو جائے گا عمران خان صاحب کہتے ہیں تو میں تو اپنے بیٹوں کو اسلامیات کی سٹڈی در لگا رہا ہوں تو وہ تو ریسرچ سے وغیرہ کر رہے ہیں تو اتنا بیزی ہیں تو آپ مطلب کیوں اتنا انسسٹ کر لیں یار سو دن سے اپنے سکے باپ کو ملنے جیل میں نہیں آئے ٹھیک ہے اور کون سی اسلامیات کی سٹڈی کہ جس کے اندر ان کی ماں کو نامحرم لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں ان کی سوسائٹی میں لاؤڑ ہے یہ والا کام ٹھیک ہے وہ لگا رہے ہیں تو وہ نہیں کہیں گے کہ نہیں مام آپ پہ تمہارے صرف ڈیٹ کا حق ہے انہوں نے کبھی سوچا چلے ڈیوورس ہو گیا تو وہ اپنی ماں کو سمجھانی سکتے کہ مام آپ بھی اسلامیات کی سٹڈیز کریں آپ بھی تھوڑا سا اسلام کو سیکھیں اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ مطلب غیرت کے اندر آ کے اپنی ماں کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دیں وہ غیرت کے اندر آئیں سب سے پہلے اپنے باپ کو ملنے آئیں اگر وہ غیرت مند ہیں تو آپ ان کی ماں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی ماں الٹے سیدھے پوز گرہ بنواتی ہیں لوگوں کے ساتھ نامحرم کے ساتھ تو اس کے بارے میں مطلب کہ اگر وہ بنواتے ہیں تو ان کو اس چیز کی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کھل کے گئے نہیں مجھے تو افسوس ہو رہا ہے میں کیا کھل کے بولوں مجھے بس دیکھیں کوئی بیٹا سوچ سکتا ہے کہ اس کی ماں چھوٹے کپڑے پہن کے روٹ پہ نکلے کوئی بیٹا خیرت مند بیٹا سوچ سکتا ہے کہ اس کی ماں کو ایسے لوگ ٹچ کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ رشتے میں بھی نہیں ہیں سوچ سکتا ہے دیکھیں اگر جب بیٹا اسلامیت کی سٹڈی کر رہا ہے تو اپنی ماں کو بھی درست دیں اس کو بتائیں کہ ماں آپ ایسے نہ کریں یہ غلط ہے لیکن اس نے اصل میں دیا تھا اسلامیت ٹچ اپنے بیٹوں کے بارے میں اور جو کہ سرا سرا غلط ہے وہ ایک یہودی فیملی میں رہتے ہیں وہ یہودی بیٹے ہیں اس کے یہ اس چکر میں یوتھیوں کو آپ نے ایک سیمیلیریٹی نوٹس کیا آپ نے ایک چیز دو دفعہ میں بولی ہے یہودی یوتھی ہے آپ یہ یہ یو یہودی تو سیمیلیریٹی جو نکل آئی ہے آپ بتائیں کہ یہودیوں میں اور یوتھیوں میں یہ بسکلی یہودیوں کا سمجھے اردو میں یوتھی ہے یوتی ہے